بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ساڑھے واہ سے بڑی سعادت دیگال ہے آج ساڑھے پیرو ملشہ سید حسین الدینشاہ صاحب اتھے لندن تشریف لے آئے جمعہ انہوں نے لی بریج ماسکر پڑھایا تھے انچہوں نے خالد صاحب دے گراج ویچ انہوں نے استقبالیاں سی اور اتھے انہوں نے ماشاءاللہ اتھے آئے انہوں نے دعا کی تھی ہے تھے انہوں نے کھانے دے انتظام سی انشاءاللہ تو انہوں نالو نال دسانگے کہ کے ہو رہے تھے نحمدہو و نسلی علی رسولہی الكریم امعباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح وہ انفاظ استعمال کروں اور اپنے پیرے طریقت رہ پر شریعت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دعون برقاتہ معالیہ کا استقبال کر سکتوں میں ان کا ممنون ہوں شکرگزار ہوں انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کی دعوت قبول فرمائی اور میرے لئے آپ تمام ازاد کے لئے وقت نکالا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا بھائیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں آپ مختصر سے نوٹس پر تشریف لے کے آئے اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا میرے پاس انفاظ نہیں ہے میں پڑا آدمی ہوں میری کیا جورت ہے کیا برسات ہے کہ بڑے بڑے علمائی دین کے سامنے میں کچھ کہہ سکوں صرف میں اتنے یہ ارض کروں گا کہ میں پیر صاحب کو پیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ارض کر دل کی تھاگرائیوں سے ان کا شکریہ بدا کرتا ہوں ارض کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی خصاب سے امینوا دیں ان کے آنے سے قبل میں چاہوں گا ان کا استقوال ناروں کے گونج میں ہوئے گونج میں ہو پیر کاری محمود الاسل صاحب پلیز بہن میں بانی ناروں نارے تبیر اللہ و اکبر میری صالح یا صلح میری صالح یا صلح میری حددی یا صلح یا صلح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا حمد و علیہ وسلم و مولانا حمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مادن جود والحرم منبال حلم والحکم مباللاء و مولانا حمد و مولانا حمد و مولانا حمد و مولانا حمد ترق المنقرار وحق المساقین الحدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد ماتم ویدر القرم من بل سلم و الحقم و بارک سلم امام تربازی رحمت اللہ تعالیٰ لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک روایت میں ذکر کرتے ہیں اور یہ وہ روایت ہے کہ فنی لعات سے حضرت امام بخاری نے خود اس کے مطلعے کہا کہ بلکل صحیح روایت ہے وجہ یہ ہے کہ علماء کرام جتنے بھی وہ عالی مرتبر جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی طرف وہ بات منصوب کریں جو ہمارے پاس ثابت ہے جو سنی سنائی ہے ثابت نہیں اس بجائے کوئی لطیفہ بیان کر دیں کوئی کہانی بیان کر دیں بادشاہ کے غیب بیان کر دیں ولیوں کا چکر کر دیں لیکن سرکال کی طرف وہ غلط نسبت نہیں مل جائے میں آپ کی بھی صلاح کیلئے کہنا چاہتا ہوں ہمارے استاذوں نے میں تعلیم دی اور یہ سبق یا رکھنے کا ہے میں اس طرح کی تقاریر کرنے سکتا طالب علموہ سبق پڑھتا پڑھاتا ہوں وہ جو حدیث آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ یکتیم کی عظمت کرامت فضیلت خدمت کے درجہ بیان کر پہ فرمایا مانا وقافر و یتیم حاق اذا میں اور جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے کھانے پینے تعلیم کا انتظام کرتا ہے جو اس کے کفال کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ یتیم کون تھا ولی کا بیٹا تھا عالم کا بیٹا تھا مومن کا تھا کافر کا بھی نہیں کہا کوئی بھی تھا ہے یتیم مختاج ہے اس میں بتا ہے جو یتیم سمجھ کر کسی کے پر رسک کرتا ہے کہ اب ایک دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میرے ساتھ یہ دو گھنیا اللہ ایک تُس سے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں آپ کی تعلیم میں جتین قریب کی تربیت کرنا ان کے دیکھ بات کرنا ان پر شبکت کرنا نبی علیہ السلام فهماتے ہیں اس کو میرا قرب رسیم سوال اللہ مسہ جو بہن کر رہا تھا حدیث میں آتا ہے آپ نے دو انگلیوں اٹھائیں اب مجھے حیرت ہوتی ہے آپ بھی بھی یہ بات بہن کرتا ہے یوں انگلیوں اٹھائیں مقرر بھی کہتا ہے یوں انگلیوں اٹھائیں میرے سوال صاحباتے ہیں یہ غلط ہے ہمیں نہیں پتا یوں اٹھائیں یا یوں اٹھائیں جس طرح نبی کی طرف حدیث کا بیان کرنا غلط ہے اسے نبی کی کسی قیفیت کا بیان کرنا بھی غلط غلط ہے بہت اختیار جو اٹھائیں یہ یہ نے کہا یوں انگلیوں اٹھائیں یوں اٹھائیں یوں اٹھائیں آپ کو جی اللہ جانتا ہے انگلیاں کیسے اٹھائیں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جس طرح یہ میری دو غلطیاں ساتھ ہیں ایک جوڑ ہیں ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ امکہ در مومن کو جو یتیم کی طرف رشکر رکھا نبی پاکزاد اس طرح قریب ہوں گا اب میری بات سمجھے ہوگے کہ میں وہ طلبے لگوں جو حضور کی طرف بات منصوب کرتے ہوئے بہت دھرتا ہوں ایسی بات دوں کوئی لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے اپنی آقبت کو پڑپا کر وہ بڑا نازق مقام ہے نبی پاکزاد کا نباس کی کیفیت ہو کیسے لباتا ہے نا ذکر کر دو یوں رکھاؤں یوں کر میں ایک بات کرتا ہوں میں استاد اور راتہ بخاری شیف استادوں سے روایت آگی حدیث کی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داری دار چادر جسے ہم کمبر کہہ دیتے ہیں داری دار چادر پہنے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بات میں رہی آگے چلتا ہوں حدیث وہ بیان رہی کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ مہتمہ میں جب داخل ہوئے فتح مکہ دن آپ جو امامہ زیب تن کی ہوئے تھے وہ سیاہ رنگ تھا وہ کالے رنگ تھا وہ اسفت تھا چونکہ ہمارے ہاں دیات میں خاص اور علمائی کرام کم پہنتے ہیں سفیز زیادہ پہنتے ہیں نسواری پہن لیتے ہیں اب تو بہت رنگ ہو گئے جب سے ناتخوان آئے میں بہت رنگ کرتے ہیں ٹی ویوں پر آنے کے بعد بہت سے کلر آ گئے پہلے نہیں تھے میں آج سے پندہ بیس آر پہلے کی بات کرتا آپ تو ماشاءاللہ ان کی آنے سا چھو گئے لوگوں نے کپڑے پہن لگے کرتے پہنے چلو انہی کے سنت دا کریں پر کون تر نہ پہن لیے تم اس طالبین نے میں اپنے سفر پہن رہا ہوں ایک طالبین کا زمان کہا استاجی یہ تو کارا رنگ کا امامہ پگڑی اچھی نہیں لگتی اللہ فرح مکریم استاج جو سرہ پر شکت تھے اتنے جلال میں آئے کہ اگر ان کے مارنے کیا تھا تجھے اس کا مارتے وہ طالبینوں کو مارا نہیں کرتے تھے مگر تنبیہ کرتے تھے تو آپ نے توبہ کر توبہ کر نبی پاک کے لباس کا بیانت تو کہتا ہے اچھا نہیں لگتا اچھا تھا اس کا اور انداز تھا اس کا نبی علیہ السلام کی تہوین مرابنی تھی استعافیراللہ نہ آپ کے لباس ہی کمی تھی لیکن نصبت آگی میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں گاتے بھی سنتے ہو تقریریں بھی سنتے ہو لیکن یہ سبق کی غریب کا یاد رکھنا ہے کہ سرکار تر نسبت کرنے میں بہت اختیار کرنے یہ اصل ناعت کہنا چوڑ ہے اور خلاص ہوں جب میں یہ الفاظ کہہ دیئے امام بغاری جیسا محدث کہتا ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے براہت وہ تنبیہ ہے وقت کھانے کا ہے میں بھی کھانے کیلئے تیار ہوں اور اب کھانے کے وقت میں کچھ اور کرنا ٹھیک نہیں ہوتا مگر خالص ہے مفت کو کھلاتے بھی نہیں ہمیں جیسے کام بھی کر دیا حدیث یہ تھی کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام رات کو نماز ادا کر دی نماز کی حالت میں آپ کو اونگا اب نہ پورے جاگ رہے تھے نہ پورے سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے نہ سو رہے تھے اونگا ہے اب میں نے جو ہمیں اونگای فرائتو ربی فی اخسن سورتن اسی آلت میں میں نے اپنے رب کا دیدار کر اللہ اپنے مخبوب کو کیسے نمازنا ہے ان کو اونگے آ رہے ہیں وہ جلبے دکھا رہا ہے یہ اللہ کے حبیب کی شاہد ہے انہیں کی عظمت ہے فرماتے ہیں اونگای میں نے رب کو اخسن سورتن اچھے جلبوں میں یعنی اللہ جلال میں نہیں تھا جمال میں تھا کرم پر تھا انعاج پر تھا پھر کچھ باتیں ہوئیں میں چھوٹا کرتا ہوں وہ بات حدیث بیان کروں لنگے ہو جاتی ہے ایت بری لزیز آخر میں اللہ مخبوب سل مانگ میں سنا رہے یہ چاہتا تھا مقامِ ناز ہے اللہ کا جدار ہو رہا ہے شبِ محراج کا باقیہ نہیں مدیر پاک کے گھر کا باقیہ ہے آپ نماز میں ہیں اونگا رہی ہے اور رب کا جدار کر رہے ہیں ہماری نمازیں غفلت والی وہ نمازیں پڑھیں جدار میں مام ہوتی ہیں اب کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں سل محبوب مانگو میرے سننے بھائیوں سنو ہم بہت جلدی جنت کا سٹھ پہ کے تقسیم کر دیتے ہیں بہت آسانی سے ٹکٹ آنگلے کے حوالے کار دیتے ہیں اب اللہ فرماتا محبوب مانگ اور مقامِ ناز میں مانگ مومن کی دعا رہا نہیں کرتا تو ہر سرکار کی قبر دے کرے گا اور وہ جب خود کہے مانگو پھر کیوں نہیں دے گا کیا مانگا اللہمہ انی اسئلکا فعل الخیرات و ترکلن قرار اللہ مجھے اچھے کاموں کی توفیق دے برے کاموں سے بچا یہ تعلیم حدیث کہوں میں ہر کی امت کو تعلیم ہو جلدی جنتینہ بندہ کرو رب سے مانگو اور خود کوش کرو اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو بچنے کوش کرو اور یہ توفیق یہ نے کہہ دو میں نے یوں کر دیا کہا کرو رب نے کرا دی اگر کسی غریب کی مدد کر دی مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا یتیم کے سر پر ہاتھ پھر دیا بیوہ کو مکان لے کر دے دیا بیوہ کو کسی کو سارا دے دیا یہ نے کہا کہ میں نے کیا کہو کو اس گناہگار سے رب نے کرا لیا یہ نہ کرایت کور کر سکتا ہے بھائی پالنے والا خود ہے کسی کے سپر نہیں کیا ہوا وہ ہم سے کرا کر ہمیں جنت دینا چاہتا ہے وہ کسی کا مختاج نہیں فرمایتے ہیں یہ نے کہو اسالک فیل الخیرات اے اللہ میں تیرا حبیب ہو کر بھی اچھے کاموں کی تجھ سے توفیق مانتا کسی کبھی بھی اچھا کام خوش ہونا چاہیے حضور نے فرمایا مومن کی نشانی ہے کہ اچھا کام دیکھے کہ اس کا دل خوش ہو مسرور ہو کہ میں نے اچھا کام کیا برا کام ہو پریشان ہو کہ مجھے غلطی ہوئی یہ بھی عبادت ہے ایمان کی نشانی ہے لیکن بروزہ اپنے اوپر نہ کریں کہیں رب بھی توفیق دینے والا ہے اگلی جولہ اصل میرا آج کے تقریب کا لب بن عباب اگلا جو اچھے کام کی توفیق برے کام سے بچنے کی توفیق مانگ کر کیا کہا اللہ میں تُو حباً بساکین میرے درنی نسکینوں کی محبت اب بتائیے مقام نازم نہ اپنے حضور نے اسنین کلینین کا ذکر کیا نہ سیدہ فاطمہ تزارہ کا ذکر کیا نہ آئیشہ و خلیجہ کا ذکر کیا نہ علی و عمر کا ذکر کیا نہ اپنے لئے مکان کا کہا نہ اپنے لئے کوٹھی کا کہا نہ اپنے کسی بہت بہت کا کہا اللہ تیرا حبیب تجھ سے مانتا ہے کہ مسکینوں کی محبت دل میں پیدا ہے سوحان اللہ پھر اسی خدیث کے آگے آتا ہے ایک سوال پہ بتائی ہے بھئی نبی ریضی صاحب کو اللہ کی محبت مانگنی چاہیی تھی بھوڑھو سب سے بڑی نمت کیا ہے مسکین کی محبت تو بہت کی بات ہے بھئی یہ تو مخروع ہوگا ہے خالق اللہ نے اللہ کی محبت کیونے محبت